تحریر اسدار چودری ناظرین سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کے دن پاکستان میں پہلا مارشاللہ لگایا گیا تھا پاکستان کے صدر میجر جنورل ریٹائیڈ سکندر مرزا نے ملک گیر مارشاللہ لگاتے ہوئے انیس سو چھپن کی آئین کو معتل کیا وزیراعظم ملک فیروز خان نون اور دو وزرائعالہ وزیراعالہ مغربی پاکستان نواب مظفر علی قضل باش اور وزیراعالہ مشرقی پاکستان عطاور رحمان اور ان کی کابیناؤں کو برطرف کیا البتہ دونوں گورنرز اور سلطان الدین احمد اپنے اپنے عہدوں پر برقرار رہے ایک قومی اسمبلی اور دو صوبائی اسمبلیاں توڑی سیاسی پارٹیاں توڑی اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا کر آرمی چیف جنورل محمد عیوب خان کو مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا افتیارات آرمی چیف کے سپرد کرنے کے باوجود سکندر مرزا صدارت سے چمٹے رہے مبسرین کی اکثریت کے مطابق یہی وہ ناغذیر فیصلہ تھا جس نے ملک پر ایسی سیاہ رات تاری کر دی جس کے کالے سائے آج بھی پوری طرح سے نہیں چھٹ سکے سکندر مرزا کے اس فیصلے کی کوپنیاں آنے والے سالوں میں بھی بار بار چلتی رہی بس کردار بدلتے رہے کہانی وہی پرانی رہی سکندر مرزا نے اپنے فیصلے میں ملک پر لگانے والے پہلے مارشلہ کی وجہ تسمیہ اس انداز سے بیان کی کہ جیسے مارشلہ ہی کسی مسئلے کا آخری حل ہوتا ہے اپنے فیصلے میں انہوں نے لکھا میں پچھلے دو سال سے شدید تشویش کی عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں طاقت کی بے رحمی رسا کشی جاری ہے بدعنوانی اور ہمارے محب وطن سادہ مہنتی اور اماندار عوام کے استحصال کا بزار گرن ہے رکھ رکھاؤ کا فقدان ہے اور اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے آلائکار بنا دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اس درجہ گر چکی ہے کہ مجھے یقین نہیں رہا کہ انتخابات سے موجودہ داخلی انتشار بہتر ہوگا اور ہم ایسی مستحکم حکومت بنا پائیں گے جو ہمیں آج درپیش لا تعداد اور پچیدہ مسائل حل کر سکے گی ہمارے لیے چاند سے نئے لوگ نہیں آئیں گے یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے اپنے مقاصد کے لیے انتخابات میں بھی دھاندنی سے باز نہیں آئیں گے یہ لوگ واپس آ کر بھی وہی ہتکنڈے استعمال کریں گے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے جمہوریت کو مزاق بنا کر رکھ دیا ہے سکندر مرزا کے ان الفاظ کے بعد ملک میں جتنے بھی مارشلہ لگے ان میں یہی سکرپٹ سینہ بسینہ چلتا رہا سکندر مرزا کے بقول جمہوریت مزاق بن کر رہ گئی ہے لیکن اصل مزاق یہ تھا کہ جب یہ مارشلہ لگا اس کے تین ماہ بعد انتخابات تہ تھے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت کے وزیراعظم ملک فیروز خان نون کا حکومتی اتحاد جیت جائے گا اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ملک فیروز خان نون کے حکومتی عرقان سکندر مرزا کو صدر منتخب نہیں کرنے دیں گے تو محض اپنے ذاتی مفاد کی اناد میں انہوں نے ملک میں سیاہ رسن کے بنیاد رکھ دی جس کا نام تھا مارشلہ اس کی تائید بیرونی ذرائع سے بھی ہوتی ہے مارشلہ کے نفاظ سے کچھ ہی عرصہ قبل برطانوی ہائی کمیشنر سر الیکزنڈر سائمن نے اپنی حکومت کو جو خفیہ مراسلہ بھیجا اس میں درج تھا کہ صدر پاکستان نے انہیں بتایا ہے کہ اگر انتخابات کے بعد تشکیل پانے والی حکومت میں ناپسندیدہ اناثر موجود ہوئے تو وہ مداخلت کریں گے سر الیکزنڈر نے اسی مراسلے میں لکھا کہ ناپسندیدہ اناثر سے مراد وہ ارکان اسمبلی ہیں جو سکندر مرزا کو دوبارہ صدر بننے کے لیے ووٹ نہیں دیں گے سکندر مرزا کو جمہوریت اور آئین کا کس قدر پاس تھا اس کی ایک مثال ان کے سیکیٹری قدرت اللہ شہاب کی زبانی مل جاتی ہے قدرت اللہ شہاب اپنی آپ بیٹی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ بائیس ستمبر انیس سو اٹھاون کو صدر پاکستان سکندر مرزا نے انہیں بولایا ان کے ہاتھ میں پاکستان کی آئین کی ایک جل تھی انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا تم نے اس ٹریش کو پڑھا ہے جس آئین کے تحت حلف اٹھا کر وہ کرسی صدارت پر براجمان تھے اس سے متعلق ان کی زبان سے ٹریش کچرا کورا کا لفظ سن کر میرا مو کھلے کا کھلا رہ گیا 23 مارچ 1956 کو منظور ہونے والے جس آئین کو مرزا صاحب میں کورا قرار دیا تھا وہ آئین پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے انہی کی ولولا انگیز قیادت میں تیار کیا تھا اس آئین کے تحت پاکستان برطانیہ عظمہ کی ڈومین سے نکل کر ایک خودمختار ملک کی حیثیت سے اُبھرا تھا اور اسی آئین نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا تھا لیکن ایک ارچن یہ تھی کہ اس آئین کے تحت صدر کا عہدہ وزرعظم سے بہتر قرار دیا گیا تھا اور اس میں 582B قسم کی کچھ ایسی شکل ڈالی گئی تھی کہ صدر وزرعظم کو کسی بھی وقت باہر نکال پھینک سکتے ہیں اسی شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں پانچ وزرعظم کو برطرف کیا گیا پاکستانی وزرعظموں کی اس برطرفی کے بارے میں ہندوستان کے وزرعظم جواہر لال نہرو سے منصوب یہ فکرہ اکثر دوہر آیا جاتا تھا کہ میں تو اتنی جلدی دھوتیاں بھی نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستانی وزرعظم بدل لیتے ہیں سکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کی ایک جلگ ایک بار پھر شہاب نامہ کی صفحوں میں سے دیکھئے سکندر مرزا کو گورنر جنور بنے تین روز ہوئے تھے کہ شام کے پانچ بجے مجھے گھر میں مسٹر سوہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا پرائم منسٹر کے طور پر میرا حرف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے یہ سوال سن کر مجھے بڑا تاجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا یہی بات میں نے انہیں بتائی تو مسٹر سوہروردی غصے سے بولیں تم کس طرح کے نکم میں سیکیٹری ہو فیصلہ ہو چکا ہے اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے فوراں گورنر جنور کے پاس جاؤ اور حرف لینے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو میں انتظار کروں گا مجبوراں میں سکندر مرزا صاحب کے پاس گیا وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سوہروردی والی بات بتائی یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولیں تم نے کچھ سنا ہے سوہروردی وزرعظم کا حلف لینے کا وقت اوچھ رہا ہے اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے انچے فرمائشی کہہ کہہ بلند کیے کچھ دیر اچھی خاصی ہر بوئین جاری رہی اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سوہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی تقریب پر سو منقد ہوگی اور چوزری محمد علی بزرعظم کا حلف اٹھائیں گے وہاں سے میں سیدھا مسٹر سوہروردی کہ ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا کہا اچھا پھر وہی محلاتی سازش آخر کار صدر مملکت کی محلاتی سازشیں خود انہی پر بھاری پڑ گئیں سکندر مرزا نے نا صرف سفارش کر کے جنئر آفیسر ایوب خان کو آرمی چیف لگوایا تھا بلکہ مارشللہ سے صرف تین مہینے پہلے ان کی مدت ملازمت میں دو سال کی توسیع کی تھی انہی ایوب خان نے مارشللہ کے بیس دن کی اندر اندر سکندر مرزا کو جہاز میں لدوا کر پہلے کوئٹا اور پھر برطانیہ بھیجوا دیا اور پھر یہی سکرپٹ اور رسم چل پڑی جو جس آرمی چیف کو لگاتا ہے وہی اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لیتا ساتھ اکتوبر کو مارشللہ نفاظ کرنے کے بعد سکندر مرزا کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ آئین معطل کر کے اور اسمبلی تحلیل کر کے انہوں نے در حقیقت وہی شاخ کاٹ ڈالی جس پر ان کا قیام تھا چنانچہ سکندر مرزا کے ساتھ اور ستائیس اکتوبر کے درمیانی بیس دن بڑے مصروف گزرے اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب مخالف دھروں کو شیع دے کر ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی جب اس میں ناکامی ہوئی تو چوبیس اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے الگ کر کے وزیراعظم بنا ڈالا لیکن ایوب خان کو برابر سکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کی اطلاعات ملتی رہی ستائیس اکتوبر کی رات جنور برکی جنور آزم اور جنور خالد شیخ سکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے ملازموں نے کہا کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں لیکن جرنیل اتنی آسانی سے کہاں ٹلتے انہوں نے سلیپنگ گاؤن ہی میں صدر سے پہلے سے ٹائپ شدہ اسطیفے پر دسغت لے کر انہیں کہا کہ آپ اپنا سمان اٹھا لیں آپ کو ابھی اسی وقت ایوانِ صدر سے نکلنا ہوگا اور یوں آئین شکنی کرنے والے کا انجام وہی ہوا جو کسی اور کے بارے میں سوچتا تھا موسیقی